سب سے پہلے دالت نے سوال پوچھا کیا اس میں چلان فائل ہو گیا ہے؟ پڑی افسوس کی بات ہے ہو سکتا ہے پراپر اپ ڈیٹ نہ ہو مگر اپ جو عدالتی کروائی ہے تو ایسا ہوتا نہیں سکتا ہے کہ اپ ڈیٹ نہ ہو ملزم کے وکیل نے کہا کہ یہ اسکلوٹنی کے لئے رکھا ہے چلان جس کے اوپر میں نے چلان کی کوپی سرٹیفائیڈ کوپی جو میں نے عدالت سے حاصل کی ہے میں نے ریکارڈ پر رکھی اور میں نے کہا اسکلوٹنی بھی مکمل ہو گئی ہے چلان اب جوڈیشل ورڈٹ کے لئے سبمٹ ہوا ہوا ہے اور عدالت نے فیصلہ کرنا ہے اس اس کے اوپر عدالت نے فوراں کاروائی جو ہے وہ سمرائز کی اور انہوں نے کہا کہ اب یہ پرٹیشنز منٹینیبل نہیں ہیں اب آپنوں کا ریمیڈی اور ریلیف جو ہے وہ ٹرائل کوٹ کے آگے لائے کرتا ہے میں تو یقینی طور پر چلان کی کوپی لے کی اس لئے گیا تھا چونکہ میری جتنی بھی انفیسکیشن سے شکایت ہی تھی بات فیر کرنی چاہیے میں تو کنسیڈ کرنے گیا تھا کہ سر اب چونکہ چلان سمیٹ ہو گیا تو میری ریمیڈی لائے کرتی ہے بیفور در ک فائل کی تھی تب تک چلان نہیں تھا تو چلان کے بعد ان کی بھی ڈسپوز آف ہو گئی کوشمن کی سی پی آز نورٹ منٹینیبل اور ہمارے ہمی بھی کہا کہ جو ریلیف آپ کو چاہیے آپ ٹرائل کوٹ میں چاہیے اس کے بعد ایک اور سی پی انہوں نے فائل کی بھی تھی پر اپلیکیشن لگائی بھی تھی کنٹیمٹ کی اب کنٹیمٹ آپ کو پتا ہے وہ عدالت اور کنٹیمٹر کے بیچ کا معاملہ ہوتا ہے اور جو اپلیکنٹ ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے پر تیسرے کسی بندے کو فریق نہیں ب بنایا جاتا بٹ میں اس پر کھڑا ہوا چونکہ جو اوریجنل پٹیشن تھی جس میں بچی کو سیڈٹ لیبرٹی کیا گیا تھا جو کہ آٹھ جون کو ڈسپوز آف ہوئی تھی اس پر انہوں نے کنٹیمٹ فائل کی تو میں نے عدالت کو بتایا میں نے کہا سر تو پراپر طریقہ یہ ہے کہ عدالت سے اگر کوئی کنٹیمٹ کی بات کی جا رہی ہے تو کم سے کم اس ہائی کورٹ کے ہی تمام تر لیٹس آرڈرز جو ہیں وہ کورٹ کے سامنے رکھا جائے یہ ہائی کورٹ بچی کو مائنر چکا ہے جس کے بعد موجودہ کروائیاں ساری ہو رہی ہیں اس کے اوپر عدالت نے چھے ہفتے کا ٹائم دیا اور سمپل بیسک نوٹس ایشو کیا ہے کوئی شو کاؤس نوٹس ایشو نہیں کیا ہے کہ آئی او صاحب اور پی جی صاحب ہی آ کے اپنا موقف دیں اور مجھے بطار وکیل مدعی سپیشل پرمیشن دی گئی ہے کہ میں وہ تمام ڈاکیمنٹس آف ایٹس جو میں نے عدالت کو کہا کہ حقائق چھپائے گئے ہیں وہ میں عدالت کے سامنے رکھوں نیکس شیئرن سے پہلے چونکہ جو بھی اس وقت کروائی ہے وہ ہائی کورٹ کے لیٹس آرڈرز کی تحت ہیں تو یہ بڑی غیر مناسب بات ہے کہ آپ عادی کروائی دکھا کے کنٹیمٹ اپیر کریں آپ اگر آپ یہ آرگومنٹ لے رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کی انٹیگریٹی کا سوال ہے تو ہائی کورٹ کی انٹیگریٹی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہائی کورٹ کے سارے آرڈرز ہائی کورٹ کے سامنے رکھے جائیں کیا کوئی ایسی رہت ہے کہ جو آہی کورٹ کے اندر جو کیسز چلے تھے اس اس کی بھی کوئی چیزیں سامنے رکھی گئے ہیں اس کے اس کے اندر آج ایسی کوئی آرگومنٹس نہیں ہوئی ہیں اس حد تک بات ہی نہیں گئی ہے صرف انہوں نے کہا کہ جی میں نے کنٹیمٹ رفائل کی ہے اس پر میں نے کہا کہ سر لیٹس آرڈرز نہیں آئیں اور پلیز نوٹ وہی ایڈوکیٹ جرنل اور وہی پی جی آفیس موجود تھے جس دن لاس شہرنگ ہوئی تھی 21 جلائے کو جس نے بچے وہ کراچی بلانے کو کہا گیا تھا اس میں لکھا ہوا ہے کہ سٹیٹ کاؤنسل سے پوچھا گیا اور انہوں نے کوئی اس کے اندر اپوزیشن نہیں دی تو اے جی کا موقف اس وقت جب بچی کا میڈیکل ریپورٹ اس کو ستنہ کا بتا رہا تھا اور اے جی کا موقف اس وقت جب بچی کا پروپر میڈیکل بورڈ اسے پندرہ سال کا بتا رہے ہیں اے جی کا موقف اس وقت جب عدالت بچی کو میجر تصور کر رہا ہے اور پھر اے جی کا موقف اس طرف جب عدالت خود بچی کو مائنہ کر رہی ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی اے جی صاحب نے کہا ہے کہ یہ پتھر کی لکیر ہے ای بیس حیبیس قرپس واحد ہے میں جو لوگ نہیں جانتے ان کو اگاہی دے دوں ریس جو ڈے کارٹا وہ جو ایک پرنسپل ہے کہ جو ایکیز بارت ہے ہو جائے وہ دوبارہ سے ریوزٹ نہیں کی جا سکتی یہ حیبیس قرپس 491 وہ سیکشن ہے جس کے اندر یہ لگتا ہی نہیں اپلائی نہیں ہوتا تینٹیٹیف فائنڈنگز ہوتی ہیں ہمیشہ حیبیس قرپس میں وہ پسوینٹو چینج اف فیٹس ہوتی ہیں ڈیفرنٹ سٹ اف فیٹس ایک نئی میڈیکل بورٹ کی رپورٹ کے تمام چیزیں ہائی کورٹ کے سامنے تھی جس کے تحت وہ آرڈر ہوا بچی کو کراچی لائے گیا یقینی طور پر آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ آئی او اور پی جی کنٹمٹ کر رہے ہیں تو جو بیل خارج ہوئی وہ بھی کنٹمٹ تھا گیا آئی کورٹ کے آرڈر کے بعد یا جو اس کے اندر بچی کو ریکور کرایا گیا آئی او کو نوٹیسز ہوئے اور پھر بچی کو کوٹ نے پروڈیوز کیا گیا اور پھر چائل پرڈیشن سنٹر بھیجا میڈیسٹیٹ صاحب نے کیا پھر وہ بھی کنٹمٹ ہے یا عبدالچالان جمع ہوا ہے اور سیلان کو پڑھ کے جیم صاحب نے کہا ہے یہ سپیشل کورٹ کا ٹرائل بنتا ہے تو انہوں نے اس کو سپیشل کورٹ فاؤڈ کر دیا وائے ڈی جے کیا پھر وہ بھی کنٹمٹ ہے لیکنی طور پر جہاں جہاں عدالتیں لیٹس موڈر سے واقف ہیں عدالتوں کے اور وہ پاپرلی اپنے کاروائی کر رہی ہیں اور ایون پلیز نوٹ یہ جو اریجنل آرڈر ہے اس کی بھی بار بار مسرپیزنٹیشن کی جاری ہے اس کی بار بار مسرپیزنٹیشن یوں کی جاری ہے کہ جو اونرابل جسٹس جنید غفار صاحب کا اور اونرابل جسٹس امجد علی صحیتو کا آرڈر تھا وہ بہت واضح تھا انہوں نے اس وقت ایج کی بنیاد میں بچی کو سیٹڈ لیبرٹی ضرور کیا تھا جو بھیر بعد میں ایج کا چینج رہی بٹ انہوں نے واضح کیا تھا کہ ہم ویلیڈیٹی آف میریج پہ تفسرانی کر رہے اور ہم یہ جو قویسچن آف فیٹ آف ڈسپیوٹ ہے ایج پہ اس پہ تفسرانی کر رہے ریمیڈی پٹیشنر کے پاس ایف آ آ آر کے ذریعے ٹرائل کورڈ کے سامنے ہے وہ وہاں پہ اسے پرسو کرے کسی بھی ایف آ آ آر کو کوش کرنے کے لیے کسی بھی انویسٹیکیشن کو روکنے کے لیے کسی بھی ٹرائل کو روکنے کے لیے آرڈرز کبھی دیئے نہیں گئے تھے ایک ہوتی ہے مس ریڈنگ مس انٹرپیٹیشن آف آرڈر وہ اپنی جگہ ہے وہ وکیلوں کا رائٹ ہے کہ ان کی اپنی ایک انٹرپیٹیشن ہے ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ ہائیڈنگ آف آرڈرز نہیں ہونی چاہیے کم سے کم تمام ریکارڈ عدالت کا عدالت کے سامنے رکھیں ایک مانتہ پھر آپ چالان کے پوائنٹس آہ بتا دیں جس کے آپ نے جس کے وجہ سے آپ ہائیڈ آئے تھے دیکھیں میں جب آیا تھا ہائیڈ اس وقت میری شکایتیں تھیں کہ چالان کے اندر کانٹرڈکٹری موقف ہے کانٹرڈکٹری موقف یوں ہیں کہ پولیس کا اسرار ہے ڈے ون سے جس دن سے اے فائر کٹی ہے اور پولیس نے ہی تھرو آؤٹ اس کے اندر سیکشن منٹین گیا ہے ٹرافیکنگ کا اب ٹرافیکنگ کیا ہوتی ہے ٹرافیکنگ ہوتی ہے جبری مشکت یا بدفیلی کی نیت سے کسی کو ٹرانسپورٹ کرنا اور ہاربر کرنا تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کڈنیپنگ بے مقصد تھی کڈنیپنگ صرف سادی بھی کڈنیپنگ تھی اگر ٹرافیکنگ آپ کی بدفیلی کی نیت سے ہے اگر ٹرافیکنگ آپ کی جبری مشکت کی نیت سے ہے تو پھر کڈنیپنگ بھی اسی زمرے میں آکے چھوڑے گی دوسری بات میرا اس میں بتائی کہ دیکھیں آئیو صاحب نے خود درخواست دی ایمیلو کرانے کی ہم نے تو نہیں دی تھی آئیو صاحب نے خود 375 لگایا پرگرس سپورٹ میں ہم نے تو نہیں لگایا تھا آئیو صاحب نے پھر یہ انٹرپیٹیشن کی کہ چونکہ مجھے ایمیلو کرانے کی اجازت نہیں ملی تو میں 375 نکال دوں جبکہ دونوں آرڈر وہ جیم صاحب کا ہو یا وہ سیشنز کا ہو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم تین سو پچھتر کے میریٹ کو ڈسکس نہیں کر رہے کہ تین سو پچھتر لگنا یا نہ لگنا اور اس کے بعد بھی عدالت کہتی رہی اب جان بوجھ کے آپ ایک جج صاحب کے کندے پہ بوجھ ڈالیں ٹرائل کوٹ کے کندے پہ بوجھ ڈالیں کہ جی ان کی وجہ سے تین سو پچھتر نکلا ہے جبکہ وہ کوٹ خود کہہ رہا ہے کہ ہم تین سو پچھتر کے میریٹ سے بات نہیں کر رہے ہم صرف ایمیلو کرانے پہ تفصلا کر رہے ہیں تو یہ سیلف کانٹر اڈکشنز ہیں یہ کانٹر اڈکشنز جب ہوتی ہے نا دیکھیں ایک تو ہے کہ کوئی چیز ریکارڈ پہ لائی نہیں گئی یا ایک چیزی کے جو فیٹس ہیں اس حوالے سے آپ نے پروپر اپینین فارم کیا جب آپ فیٹس سامنے رکھنے کے باوجود غلط اپینین فارم کرتے ہیں تو ملائف آئیڈے ہوتا ہے ہاؤیور جو چلان پو سکروٹنی حتمی شکل میں سامنے آیا ہے اس میں وہ ڈیفیٹس کیور کیے گئے ہیں آپ کا جو سندھ کا کرمنل پروسیکیوشن سرویس ایک 2009 ہے اس کا سیکشن نائن امپاور کرتا ہے پروسیکیوشن ڈیپارٹمنٹ کو کہ جب چلان آپ کے سامنے آئے اس کو سٹڈی کریں اس کو سٹوٹنائز کریں اور جو ڈیفیٹس ہیں وہ ہائیلائٹ کریں اور سیکشن ٹین پابند کرتا ہے پولیس کو کہ جو ڈیفیٹس پروسیکیوشن ہائیلائٹ کرے گی ان ڈیفیٹس کے تحت وہ ڈیفیٹس دور کیے جائیں ورنہ وہ دوہزار چھے کا سندھ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے کہ پروسیکیوشن کو جو رائٹس دیئے گئے ہیں اور پروسیکیوشن جو ڈیفیٹس نکالتا ہے اور اس کے ساتھ جو کمپلائنس ہوتی ہے وہ بالکل پروپر ہے اور یہ ریاست بنا ملزم ہے کہ اس پروسیکیوشن نے چلانا ہے آئیو نے نہیں چلانا آئیو کا کام ختم ہو جاتا جس نے اسے چلان جا کے پروسیکیوشن کو دے دیا باقی تو ٹرائل کی پوری ذمہداری پروسیکیوشن کی ہے انہوں نے اپنی ذمہداری پوری کرنی ہے سروٹنی انہوں نے کرنی ہے وہرنہ ان سے بھی سوال ہو سکتا ہے آئیو کی تمہаетہ تھی آپ نے اپنے ہنٹ پہ کیا کیا تو دونوں ڈیپارٹمنٹز کی اپنی انڈپینڈنٹ ذمہداری ہے انہوں نے اپنی اپنی ذمہداری ہے انڈپینڈنٹی پوری کی ہیں اچھا دوسری بات ابھی بھی ہمارے بہت سے خدشات اور کچھ سیکشنز کے حوالے سے کہ یہ نکاح فورج ہے اس میں فورجری اور فراڈ اور چیٹنگ کی دفعات ہونے چاہیے وہ تمام چیز سے چیز ہے گئی بہت جب میں نے چلان پیش کیا عدالت میں میں نے خود کنسیٹ کیا میں نے کہا سر اب یہ ٹرائل کورٹ کا معاملہ ہے وہاں ہماری ریمیڈی لائے کرتی ہے میں نے کہا کہ سر میری ایک پریئر ہے کہ دوران انویسٹیگیشن ٹرائل جو ہے ملزم کو نہ ملنے دیا جائے وکٹم سے اس پہ بھی جج صاحب نے کہا کہ آپ ٹرائل کورٹ کے سامنے یہ ریمیڈی آویل کریں میں نے کہا سر آئیم گائیڈ بائیو وزنم بالکل صحیح بات ہے تو یہ ہے کہ وہ دو پٹیشن سکوشمنٹ کی خارج ہو گئی ہیں ہم نے تو خود چلان پیش کر کے کنسیٹ کیا کہ سر ہماری ریمیڈی بھی چونکہ ہمیں انفیر گراؤنڈس کے اپر نہیں ریزسٹ کرنا چاہیے آپ کو پتا ہے کہ جب یہ عبال کروڑا صاحب کے سامنے سیکنڈ سی پی گئی تھی جس میں بچی کو کراچی رانے کے آرڈر کیے تھے میں نے کنسیٹ کیا تھا میں نے کہا سر بچی اس وقت دار علمان میں اس پر آرڈرز آف دلہور ماجیسٹیٹ تو میں اس کو اللیگل کنفائنمنٹ نہیں کروں گا ہمیں فیر باتیں کرنی چاہیے ہم آفیسز آف دا کورٹ ہیں جس دیفینیٹی سارے حقائقی روشنی میں فیصلہ کریں گے اور کنٹیمٹ کی حد تک جو ہے وہ چھے ہفتے میں سمپل نوٹس ہم کو کیا گیا ہے اور یہ کورٹ نے ریلائز کرتے ہوئے کہ دیارہ سرٹن آرڈرز دیارہ سرٹن فیٹس جو اس کنٹیمپرٹیشن کے ساتھ ہی لگائے گئے کورٹ نے ہمیں علاؤ کیا جس پہ اکیوز نے بولا کہ سر ہم نے تن کو پارٹی نہیں بنایا ہے جس پہ ججے نے بولا کہ مجھے پتا آپ نے پارٹی نہیں بنایا ہے کہ وہ آکے اپنی اسسسنس دیں وہ دینا چاہ رہے ہیں ان کو دینے دیجئے یہ آج ہی کروائی ہے اب اس میں ریمانٹ جو ہے اگلا جو دوبارہ کسٹڈی ریمانٹ کی میرے خانے میں بیس ساری کو آئے گی جی ایم صاحب کے پاس اور بیل کی جو ہیرنگ ہے وہ اب منڈے کو ہے بائیس ساری کو میرے خانے میں گیارہ ساڑھے گیارہ بجے وہ ٹائم فکس سے ماتر فلحال اس میں کی اپنیٹ ہے شکریہ